اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زین صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں رنگینو چینل ناظرین اس وقت میں پاور ہاؤس چورنگی کے قریب موجود ہوں اور یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ گلبرک چورنگی کی طرف جا رہا ہے اور یہاں پر جو ہے ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ مشروب ملتا ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ کیا مل رہے جی یہاں پر یہ جی ہم یہاں پر آئے ہیں اور جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تربوس کا شربت ہے بہت ہی تھنڈا برف دیکھ رہے ہوں گے آپ بھرپور برف سے بھرپور ہے اور یہاں پر اتنا رش رہتا ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے بہت زیادہ رش رہتے ہیں اور یہ بڑا مقبول جو ہے اس علاقے کا جو ہے یہ تربوس کا شربت ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت جو ہے اس میں اور گاہکوں کے لیے لے کر جا رہے ہیں یہاں پر جب گرمی کا سیزن آتا ہے تو بہت زیادہ رش رہتا ہے اور دور دور سے لوگ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں اور گلبرگ کی طرف آتے ہیں تو وہ اس مشروب سے جو ہے ضرور محضود ہوتے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ملائی جاتی ہیں تربوس کے علاوہ کوئی شربت بھی ملائی جاتا ہے ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں جو ہے کیا کیا یہ چیزیں مکس کرتے ہیں یہ بھائی بتائیے گا کہ اس میں کیا آپ مکس کرتے ہیں یہ الحمدللہ اس میں پانی ہوتا ہے منال واتر اور تربوس کرتا ہے اس میں اور اس کے پاس جو ہے نا جامی شریع ہے دوافزہ یہ ڈلتا ہے اور صاحب کے سامنے وہ بھرپ ہے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ الحمدللہ گرمی کی طوڑ ہے ماشاءاللہ تربوس تو الحمدللہ جڑی بوٹھی ہے یہ تو گرمی کے لئے بہت فائدہ مند چیز ہے انسان کے لئے تو یہ الحمدللہ لوگ تو پسند اسی لئے کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ صاحب ستری چیز ہے یہ تو بے حساب ہے الحمدللہ کبھی کبھی تو پہنچانا دینا لے بڑھنا سارے مشکل ہو جاتا ہے پریشان بن جاتے ہیں ہمیں یار بھائی بتائیے گا کہتا ہے ماشاءاللہ بہت عبادر سے بھائی اور آپ یہاں آتے رہتے ہیں یا پہلی دفعہ میں نہیں میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں بھائی لے کے آئیں ماشاءاللہ بہت عبادر سے گوڑے مزا آ رہا ہے یہ بھائی جو آئے کر رہے ہیں آپ الحمدللہ بہت بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ساف چیز ہے پیور چیز ہے بالکل ہمارے سامنے بنتا ہے اور کوئی ملاوٹ نہیں ہے ملاوٹ سے پا کے ہم تقریباً پچیس کلومیٹر دور سے آیا ہے اس کے پیچھے لانڈی سے آیا ہم ہم لانڈی سے آیا ہے گرمی میں بہت ہی بہترین یہ گرمی کا توڑ ہے ہاں اور ویسے بہت مشہور ہے گرمی چلے گے کراچی میں تو اس لئے بہت دور سے لوگ آتے ہیں یہ ناظرین پارسل جو ہے انہوں نے رکھا وایا ہے کوئی بھی فرد آتا ہے تو پارسل کی صورت میں جو ہے فوری طور پر لے جا سکتا ہے تاکہ جو ہے وہ کسی رش کی وجہ سے زہمت پر شکار نہ ہو جناب ایک دلچسپ بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا بورٹ بھی لگایا گیا ہے جس پر لکھا ہے جس غریب کے پاس پیسے نہ ہو وہ پی سبیلیلہ بھی پی سکتا ہے یہاں پر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ آئے ہیں ما شاء اللہ یہاں پر جو ہے تربوس کا شربت پینے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پوری ایک لمبی کتار ہے لوگوں کی اور یہاں بڑے شوق اور دلچسپی کے ساتھ جو ہے یہاں پر پینے آتے ہیں یہ شربت اور گرمی کے موسم میں تو اس کی ضرورت اور اہمیت جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں اور جو ہے اس سے انجوائے کریں بہت ہی زبردست ما شاء اللہ یہ شربت ہے اور بہت زیادہ رش رہتا ہے عام دنوں کے اندر بھی یہاں پر بہت زیادہ رش رہتا ہے جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر یہ شربت پی رہے ہیں یہاں پر کھڑے ہوئے اور جو ہے آئی ایم ان کے مالک سے جو ہے گفدو کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام علیکم السلام میرا نام منظور احمد ہے منظور احمد یہ بتاؤ کہ کتنے عرصے سے یہ دکان قائم ہے یہ تقریباً ستہائیس آٹھائیس سال سے یہاں پر قائم ہے ماشاء اللہ یہاں سے چل رہے ستہائیس آٹھائیس سال سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کے اس جو شربت ہے اس کی خاصیت کیا ہے کیوں پسند کرتے ہیں لوگ ایک تو یہ ہے کہ ہم پیور رابزہ اور تربوز ڈال لیں اور دوسرا خاصیت یہ ہے کہ یہ گرمی میں بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو ہمارے چیز لوگ بہت پسند کرتے ہیں پیور ہے اچھے یہاں بہت زیادہ رش رہتا ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں کتنا رش رہتا ہے یہاں پر یہاں پر تو بہت رش رہتا ہے رات میں بہت رش ہوتا ہے کیونکہ روک رات کو نکلتے ہیں پہلے دن میں بہت رش ہوتا تھا اب رات کو بہت رش ہوتا ہے کسی کو ایک گلاس بھی نہیں مل جاتے گینٹوں گینٹوں سے یہاں پر کھڑے ہوتے گی اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ میں نے ابھی ایک تختی لکھی بھی دیکھی ہے کہ غریبوں کو فری پلایا جاتا ہے جی جی غریبوں کو جس کے پاس پیسان ہو اس کے لئے پیس اگلی لیلہ ہے یہ تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں آپ جی جی جس کے پاس بھی پیسان ہو وہ پیس اگلی لیلہ ہے جس کا جل چاہے کہ میں شربت پیلوں گا وہ پیس سکتا ہے اچھا آپ لوگوں کو کیا کہیں گے جو مختلف علاقوں سے یہاں پہ آتے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے اور ہمارے جو شربت ہے یہ ٹیسٹ کر لیں بہت مزا آئے گا آپ کو اور دوسروں لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں اور پارسل جو ہے پارسل کے لیے خاص انتظامات ہے ایک پارسل ڈیٹھ سو روپے کا ڈائی گلاس ہے اور دو کچھٹ کے ساتھ ہے زبردست زبردست چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا ناظرین آپ نے ان کی گفتو گو سنی یہاں پر جو پیسے دینے کے اہل مطلب قابل نہیں ہوتے جو غریب ہوتے ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ فری میں جو ہے شربت پی سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا اور نیکی کا کام ہے ناظرین میں بھی ٹیسٹ کرتا ہوں چونکہ میں نے لوگوں کو یہاں پر آپ کو دکھایا ہے کہ بہت سارا سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں بہت ہی زیادہ جو ہے یہاں رش ہے اور بہت ہی یہ پسند کیا جاتا ہے اور میں بھی ٹیسٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کا جو ہے یہ بنایا گیا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے بہت ٹیسٹی ہے اور انہوں نے جو ہے اس میں کھجور بھی جو ہے وہ شامل کیوئی ہے جیسے کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں کھجور کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا لیکن اس میں کھجور بھی شامل کیا ہے پورے کراچی کے اندر مقبول ہے کہ پاور ہاؤس چورنگی کے قریب جو ہے یہ تربوس کا شربت جو ہے ملتا ہے اور جو لوگ یہاں سے اردگرد سے گزرتے ہیں وہ ضرور رکھ کر یہ شربت پیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں خاص طور پر جہاں رہے ہیں صحت مند اشیعہ اور غزہ کھائیے اور شہ صحت مند مشروب پیجئے اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے رنگینوں کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ